السلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کافی عرصے کے بعد میں آج کچھ انفرمیٹی ویڈیو لے کے آیا ہوں فائنلی کوئی ویزا کے ریلیٹیڈ اصل میں میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک میں ابھی مزید بات چیت نہ کروں لیکن بس لوگوں کی جو میسیڈیز ڈھیروں ڈھیر میسیڈیز ڈیلی آتے ہیں نا وہ ویلوگنگ کے ریلیٹیڈ کچھ بھی نہیں آتا میسیڈ اور اگر آتا ہے تو صرف ویزا کے ریلیٹیڈ یہ وہ فرانٹنگ اور لاز کچھ عرصے سے کچھ پیسٹن سے بہت زیادہ آ رہے تھے کہ بھائی ابھی نئے نئے رولز آگئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں اور ہم لوگوں نے اپنی فیملی کو بلوانا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سنگل انٹری ویزا اپٹائے کریں یا ملٹی جلدی میں ویڈیو بناتا ہوں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ جتنی بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے آج اٹھارہ نومبر دو ہزار بائیس ہے آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے جو انفرمیشن ہے وہ یہاں بھی ڈسکس کی جائے گی اس کے بعد کیا امنٹمنٹ ہوگی کیا چانجیں گائے گی وہ خیر باقی بعد دیکھ جائے گی لیکن جو بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ آج کی ڈیٹ میں جو ہیں وہ میں شی کوسشنز ہیں کہ سر سنگل انٹری ویڈا اپلائی کریں یا ملٹیبل ویڈا اپلائی کریں آج کلکھے سنائریو کا حساب سے سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو سمجھو کہ سنگل انٹری ویڈا اور ملٹیبل انٹری ویڈا میں فرق کیا سمپل سی بات ہے آپ کو نام سے ہی پتہ لگ جائے گا سنگل انٹری کایم کی بہت دنیا ہے اور ملٹیبل میں آپ کو ملٹیبل سعودیہ میں تو جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہو تو آپ کو صرف 35 ریالی دینے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فارم فیلپ کرنا ہوتے ہیں میں نے آلڑی ویڈیوز بنائی ہوں یہ فارم فیلپ کیسے کرنا ہے آپ کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے اور فارم فیلپ کرنے کے بعد آپ کو صرف 35 ریال دینے ہے غرفت جاریہ کروانا ہے چیمبر آف کامر سے اٹیسٹیشن کروانی ہوتی ہے صرف سعودیہ میں جو آپ کی فیز لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں سٹیمپنگ کی فیز د سنگل انٹریِ پی بھی 300 ریالی ہے اور ملٹیبل کی بھی 300 ریالی ہے دونوں کی آج کے لیٹ کی بتا رہا ہوں دونوں کی فیزیں سیم ہیں مbelٹیبل سنگل انٹری ویزی ویزا ملٹیبل انٹریز کے سعودیہ میں جستے ہو رکھا ہے اس میں ایک سال کا ویزل کی ہی سٹیمپانی ہوتی ہے تو آپ کی انشورنس کی فیس وہاں پہ تھوڑی زیادہ ہوگی سنگل انٹری میں آپ کا ویزا ایک مہینہ کا لگتا ہے آگے جا کے بتاتا ہوں اس کا کیا سین ہے تو اس کی انشورنس فیس کم لگے گی اور جس کی وجہ سے سنگل انٹری ویزا کی اور ملٹیبل ویزا کی جو فیس ہے تھوڑا سا فرق ہوگا سات آٹھ ہزار روپے دس ہزار روپے کچھ اتنا ہی زیادہ فرق نہیں ہوتا باقی فیسیں دونوں کی سٹیمپنگ فیس اور اعتماد کی جو فیس ہے وہ دونوں سیم ہیں انشورنس میں جا کے فرق پڑ جاتا ہے تو اس لیہاں سے اگر دیکھا جائے تو میرے پوائنٹ آف یو سے ملٹیبل ویزا بہتر ہے ابھی تک ٹھیک ہے اچھا اس میں تیسری بات کیا ہوتا جی دوریشن آف سٹے کتنا ہے اب یہاں پہ آج کل کنفیوزن چل رہی ہے لوگوں کی کہ دیکھو سنگل انٹری ویزا کی کوئی نیوز چل رہی ہے آج کل کہ میکسیمم سٹے جو ہے مدت سعودیہ میں رہنے کی نوے دن ہو گئی ہے اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں یہ کیا سین ہے ملٹیبل ویزا میں کیا سین ہے آپ نے ویزا آج سٹیمپ کروایا سٹیمپ کروانے کے بعد آج کیا ڈیٹ ہے آج اٹھارہ نومبر دوہزار بائیس آج آپ کا ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے پاسپورٹ پر ویزا کی ویلیڈیٹی ایک سال یعنی کہ اٹھارہ نومبر دوہزار تئیس تک آپ کا وہ والا ویزا ویلیڈ رہے گا اٹھارہ نومبر دوہزار تئیس تک آپ کبھی بھی سعودیہ میں انٹر ہو سکتے ہو اور سعودیہ میں انٹر ہونے کے بعد آپ کا جو دوریشن آف سٹی نائنٹی ڈیز جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے سعودیہ میں انٹری کے بعد یعنی کہ جن آپ سعودیہ میں انٹر ہو گئے آپ کو نوے دن مل جائیں گے یہاں پہ سٹے کرنے کے لئے اور ملٹیپل ویزا جو کی آج کل ایکسٹینٹ نہیں ہو رہا اپشر سے اس کے علاوہ اور سے بہت سارے لوگوں نے حل نکال لی ہیں کوئی بہرین کا بارٹر میں کروس کر کے آ جاتا ہے کوئی جورڈن کا بارٹر میں جا کے ری انٹری کر لیتا ہے اور ری انٹری بھی تب ہوتی ہے جب آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا والیڈیٹی والیڈ ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تین مہینے کے بعد اپشر سے تو ایکسٹینشن ہونے رہی ہے ملٹیپل ویزا کی تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ جس دن انٹر ہوں گے اٹھارہ نومبر کو ویزا ایکسٹیمپ ہوا دوہزار بائیس کو انیس نومبر کو انٹری ہوگی سعودیہ میں اب انیس نومبر سے تین مہینہ آگے چلے جا تو آپ تین مہینے تک یہاں پہ میکسٹری کر سکتے ہو ملٹیپل ویزا کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تین مہینے کے بعد آپ کو ایکسٹری انٹری کرنا لازمی ہے آپ کا ویزا جو ایکسپائر ہو رہا ہے اٹھارہ نومبر دوہزار تئیس میں ایکسپائر ہو رہا ہے اب دوہزار تئیس تک آپ آ جا سکتے ہو آ جا سکتے ہو آ جا سکتے ہو اب دوہزار یا اٹھارہ نومبر دوہزار تئیس کے بعد اگر آپ کا اگر آپ سعودیہ میں ہو اور آپ کا پاسپورٹ پر ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہو چکا ہو ہے فور ایکزمپل آپ گئے ہو پاکستان یا انڈیا کہیں بھی گئے ہو اکتوبر میں for example. 18 اکتوبر کے چلے گئے ہو پاکستان میں اور انیس یا بیس اکتوبر کے واپس آ گئے ہو پاسپورٹ میں آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے 18 نومبر 2023 کو لیکن جب آپ اکتوبر میں گئے ہو اور اکتوبر میں واپس آ گئے ہو تو آپ کو پھر دوبارہ تین مہینے مل جائیں گے. اینٹری کے بعد دوبارہ سے آپ کو تین مہینے مل جائے گا دوریشن آف سٹی آپ کا تین مہینے بڑھ جائے گا اب کیا ہوگا اس سے کہ آپ کا افشر میں جو ویزا ایکسپائر ہوگا وہ زیادہ ہوگا لیکن آپ کے پاسپورٹ ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہوگا اس کے بعد جب آپ واپس جاؤ گے نا سعودیہ سے واپس نکلو گے تو آپ پھر واپس نہیں آ سکو گے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ پہ بھی جو ویزا ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہوگا ہے سمجھ رہے ہیں بات جب تک آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا کی ویلیڈیٹی ویلیڈ ہے آپ آ جا سکتے ہو آ جا سکتے ہو لیکن جب آپ کی پاسپورٹ کی ویزا ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو جائے گی اگر اس سے پہلے پہلے انٹر ہو جائے گی تو نوی دن مل جائیں گے لیکن اگر اس کے بعد آپ سوچ رہے ہو کبھی اٹھارہ نومبر دو ہزار تئیس کو میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو میں اگر سترہ نومبر دو ہزار تیس کو نکل جاتا ہوں تو کیا میں اٹھارہ یا انیس نومبر کو دوبارہ واپس آ جاؤں گا تو نہیں آپ کا پاسپورٹ پہ ویزا ہی ایکسپائر ہو گیا تو آپ کیسے انٹری ہو سکتی ہو ٹھیک ہے یہ ہو گئے ملٹیپل ویزا کی سنگل انٹری ویزا کیا نقصان ہے سنگل انٹری ویزا میں آپ جو آل کا نئی نیوز سل رہی ہے نوی دن تک رہ سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سنگل انٹری ویزا کا کیا صورتحال ہے کہ ویزا آپ کا ایک مہینے کا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے فور ایزمپل آج آپ کا ویزا لگا ہے آج اٹھارہ نومبر دو ہزار بائیس ہے آج آپ کا ویزا لگا ہے آپ انیس نومبر دو ہزار بائیس کو سعودیہ میں انٹر ہو چکے ہو گئے انٹری کے بعد آپ کو ملیں گے تیس دن تیس دن کے بعد آپ اگر ویزا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں جو کہ اپشر بھی لکھا ہوا ہے ایک مہینے کے بعد آپ نے سوریال ایکسٹینشن فیزا مکروئی انسورنس کی فیزا مکروئی آپ نے ایکسٹینڈ کر لیا ایک مردہ ایکسٹینڈ ہو گیا اگلے مہینے دوبارہ دوسری ط zona where faire Christم کروا گیا انسورنس کروا گیا تیسی مردہ دوبارہ کرو لیا چوتھی مردہ دوبارہ کرو لیا پانچ مرد آپ ویزا ایکسٹینڈ کر کے میکسمم چھ مہینے تک رہ سکتے تھے لیکن ابھی نیوز کے آئی ہے ابھی آپ کی میکسمم مدت of stage جو ہے تو تین مہینہ ہے سمجھ رہے ہیں تین مہینے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ سعودیہ میں انٹر ہوں گے سعودیہ میں تو آپ کے پاس ایک مہینے ہوگا ایک مہینے کے بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہوگا تو آپ نے کہا کرنا ہے ایکسپائر آجا ہی سات دن پہلے آپ کو میصرے بھی آجا گے جو عذاہ Krebs کی طرف سے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے کے لئے جا رہا ہے تو آپ کیا کروں گے سو ریال ایکسٹینشن فیز پر پرسن کی بات کر رہا ہوں سورے ایکسٹینشیں تفیج جمع کرو گے اس کی انشورنس کرو گے دوبارہ سے اور دوبارہ سے اپشر میں جا گئے آپ ایکسٹینڈ کر لوگے کیونکہ صرف سنگل انٹری ویزا ہی اپشر میں ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ملٹیپل ویزا اپشر میں ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا ملٹیپل کے لیے آپ کو ایک جڈر اینٹری کرنا لازمی ہوتی ہے تین مہینے کے بعد اچھا سنگل انٹری میں آپ کو تین ایک مہینے کے بعد ایکسٹینشن کر لی ان کے دو مہینے آپ رہ لیا دو مہینے کے بعد دوبارہ آپ کو پاس ایک میسیج آ گیا آپ کا ویس ایکسپائر ہو گیا تو آپ ایک اور دفعہ extension فیز جمع کر لوگے اور insurance فیز جمع کروا لگے اور آپ ایک دفعہ اور extension کر لوگے تو آپ تین مہینے تک maximum تین مہینے تک stay کر سکتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ آپ پانچ مرتبہ extend کر سکتے تھے ابھی آپ صرف دو مرتبہ extend کر سکو گے اچھا اب یہاں پہ ہے confusion بہت سارے لوگوں کی کیونکہ یہ والا ابھی صرف news ابھی نکلی ہے ابھی تک practically کسی پر implementation نہیں ہوئی تو یہ بندہ practically ابھی single entry میں enter نہیں ہوا اگر کوئی ہوا ہے تو بتائیے گا ضرور جو میں بتا رہا ہوں شاید وہی ہے انشاءاللہ 99.99% وہی chances ہیں جہاں تک confusion ہے کہ میں نے even اردو نیوز والوں کو بھی call کی تھی انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا ان کا میسیج آپ کو ڈسپلین نظر آ رہا ہوگا انہوں نے بھی بولا ہے کہ ہے تو ایسی news یہ ہے ابھی تک یہ کوئی practically experience نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ بھی ابھی confirm نہیں کر سکتے لیکن 99.99% وہ یہی ہے کہ maximum stay of مدت جو ہے وہ تین مہینہ ہی ہے یعنی کہ آپ single entry میں سعودیہ میں انٹر ہونے کے بعد صرف دو مرتبہ ہی ویزہ ایکسٹینٹ کر سکو گے تیسی مرتبہ ایکسٹینٹشن نہیں کرو گے تین مہینہ رہنے کے بعد آپ کو ہر حال میں سعودیہ سے جانا پڑے گا اچھا یہ بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی انشاءاللہ اور اگر for example single entry کا ایک اور نقصان کیا ہے multiple entry کا نقصان advantage کیا ہے for example آپ multiple visit visa ویزہ بھی آئے وے ہو آپ کو emergency میں سعودیہ سے باہت جانا پڑے گا کوئی نہ کوئی issue ہو گیا آپ گئے ہو آپ نے وہاں پر رہے رہے ہو آپ کو visa valid ہے آپ کبھی بھی ٹکٹ لے کے واپس آگو صرف آپ نے ٹکٹ لینی ہے جاتے ہوئے بھی آپ نے ٹکٹ لینی ہے آپ جاؤ پاپسی کے دوبارے ٹکٹ لے کے واپس آجو simple single entry کا نقصان کیا ہے single entry کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کو emergency میں خدا نہ آستہ اگر آپ کا ابھی visa valid ہے اب یہ آپ کو آئے وے پندر دن ہوئے ہیں پندر دن سولہ دن سترہ دن ہوئے ہیں آپ کو emergency میں جانا پڑ گیا پاکستان سے واپس سعودیہ سے دکھرنا پڑ گیا آپ دوبارہ واپس entry نہیں کر سکتے آپ کو دوبارہ سے visa apply کرنا پڑے گا دوبارہ سے اعتماد center میں فیزہ جمعہ کرا ہو سارا کچھ کرا ہو تو آپ لوگوں کو دوبارہ سے visa apply کر کے اور آپ کو insurance بھی کروانی ہوتی ہے لیکن for example sometime کیا ہوتا ہے کہ جب آپ visa extend کر رہے ہوتے ہیں option میں تو وہ بولتا ہے جی آپ کی جو insurance ہے ابھی تک ccihi جو insurance کی hire department ہے وہاں پہ ابھی تک updated ہوئی تو sometime بڑا مندہ attention میں آجاتا ہے کہ insurance میں نے کروا لی ہوئی ہے insurance کے پیسے بھی دیتی ہیں اس کے باوجود extend کیوں نہیں ہو رہا وہ یہی بول رہا ہے کہ you don't have insurance you don't have insurance تو یہ sometime ecosystem میں error بھی آجاتا ہے تو finally decision solution کیا ہے میرا مشورہ کیا ہے کہ آپ لوگ multiple visa visa پہ جاؤ وہ آپ کو کروانا چاہیے single entry آپ کو single entry بھی آپ کو ابھی 3 مہینے تک maximum stake دے گی سعودیہ میں اور multiple جو ہے وہ بھی آپ کو 3 مہینے تک ہی stay دے گی لیکن multiple کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو صرف one time ہی visa fees, stamping fees دینی ہوتی ہے جو کہ آپ کو 3 مہینے کے بعد exit rate نہیں کرنی ہے آپ بہرین سے کروا لیں جورڈن سے کروا لیں اس کے لئے بہت بہت سارے چکر ہیں آج کل تو آپ کسی در کبھی visa extend کروا سکتے ہو multiple visa اور آپ ہر 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ چکار لگا کے آپ extension کروا سکتے ہو لیکن single entry میں یہ ہے کہ آپ کا maximum extension ہے وہ ہے ہی 3 مہینے تک maximum بڑے سکتے ہو تو مطلب extension ہوگی آپ کو ہر مہینہ fees ماں کرانے پڑے گی پھر آپ سعودیہ سے باہر جاتے ہو تو آپ کا visa cancel کام حتم اور آپ کا نیا visa لگوانا پڑے گا تو تو مشورہ سب کو یہی ہے کہ single entry visa نہ لگو ہیں multiple visa جو ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی عبید ہے آپ لوگوں کو سارے question سارے باتوں کی سمجھ لگی ہوگی اگر کوئی question رہ گیا ہے تو آپ comment section پوچھ لیں میں کوشی کروں گا جواب دینے کی جانے لیکن جانے تک مجھے information تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ single entry visa کیا ہوتا ہے multiple entry visa کیا ہوتا ہے اور ویزا کی multiple کی کتنی ہے ایک سال ہے اسی ایک مہینہ ہے جو کہ ہر مہینہ سنگل میں extension ہوتی جاتی میکسیم 3 مہین تک اور multiple visa visa کی extension نہیں ہوتی اور single entry visa کی extension ہو جاتی ہے لیکن دو مور extension ہوگی مزید جو یہ extension چکر ہے سنگل والی کا امید ہے کہ یہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے لیکن جب مرتبہ ہی آپ extend کروا سکتے وہ مدد جو ہے آپ کا تین مہینہ ہی باقی transit visa 96 گھنٹے کا اس پر خیر بات کریں گے امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو